تو دوستو ایک بہترین لوکیشن پر آپ کو مکان دکھانے کے لیے آئے ہیں جہاں پہ بہترین زبردست لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں مکان ہیں اور جو کی آپ کو بہت ہی اچھے ریٹ میں ملنے والے ایک ہزار سکبار فٹ بیس بائی پچاس کے مکان ہیں اور مکان آپ دیکھیں کافے خوبصورت بنے ہوئے اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کا دل خص ہو جائے گا اور ریٹ بھی بہت ہی بہترین ہے سن کر کے مزہ آئے گا آپ کو اگر اگر مالی جو موڈلر آپ نے بنا دیا اس کو تو اور بھی بہترین لوک آئے گا اور یہاں سے یہ آپ کو ملتا ہے وینڈو چھوٹا سا جس سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے باہر یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکوائب کریں الکے او مستی چینل کو اور دیکھتے رہیں ہماری آنے والی نئی نئی ویڈیو سب سے پہلے دوستو آج کے ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ایک بہت ہی بہتری لوکیشن پر آپ کو مکان دکھانے کے لیے آئے اور ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح پرباد بھائی پرباد بھائی بہت بہت سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے تو اور جتنے بھی ہمارے ویورس ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھی پرباد بھائی مارے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے بجٹ میں مکان اور کافی اچھا مکان جو کہ آج کا جو مکان بھائی دکھانے کے لیے آئے ہیں وہ کافی اچھے بجٹ میں اور ایک ہزار سکوار فٹ کا مکان ہے اور لوکیشن کے اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی بہتری لوکیشن ہے یہ دیکھیں آپ چاروں طرف مکان بنے ہوئے ہیں بیچ میں یہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے واتاورن کافی اچھا ہے یہاں پہ مست ہوا چل رہی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری روڈ ہے اچھی خانسی مکان بنے ہوئے ہیں لوگ رہ رہے ہیں اور نیرسٹ مارکٹ کے اگر بات کریں یہاں سے تو کنی دور پہ ہوگی آپ کا یہاں سے دو سو تین سو میٹر پہ انہا مارکٹ ہے جہاں پہ ہر ضرورت کا سمان آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ اچھے سکول کے اگر بات کریں مال یہ کوئی بھی یہاں بسنا چاہتا ہے آنا چاہتا ہے بہت سکول ہے بھائی جائسے سن جوزف ہے یہاں پہ اچھا 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 ایسے تو تمام سکول ہے تمام سکول ہے تمام سکول ہے وہ یہاں سے کاریب دو کلومیٹر اچھا دوری سب سے ادھا سکی اگر ہے تو وہ بھی دو ڈھائ کلومیٹر بس یہاں تک آتی ہوگی بس آتی ہے تو کافی بہترین لوکیشن ہے یہاں سے چار باگ کی دوری اگر بات کریں تو لگ بگ لگ بگ میرے خیال سے کتنا ہوگا دس کلومیٹر تو چار باگ سے دس کلومیٹر کی رینج میں پروپٹی وہ بھی چھتیس لاکھ روپے میں آپ کو ایک ہزار سکوار فٹ کا مکان آجم دکھانے والے ہیں جو کی رینج میں ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مکان دکھاتے ہیں اور پہلی بار چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئ مکان پر جس مکان کے ہم بات کر رہے تھے اگر مکان کی خوبصورتی کی بات کریں تو آپ فرنٹ لک جو ہے مکان کا دیکھ سکتے ہیں جو کافی آسم لگ رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے پوری سیکورٹی یعنی کہ یہاں پہ اوپر تک پورا دیکھئے ساری چیزیں کورڈ ہیں کھلا ہوا نہیں کہ کوئی بھی فاند کے اندر آ سکے ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں دوسری چیز یہ کہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ گیٹ کافی بہترین کوالیٹی میں لگا ہوا مل مل رہا ہے اور یہاں سے آپ کی پارکنگ ہے تو کار پارکنگ کا ایریا میں نے لگا ہے کہ یہاں پہ اچھی خاصی بڑی کار آ جائے گی آرام سے بھائی آرٹیگر جیسی کار تو آرام سے کھڑی ہو جائے گی اب یہ دس بھائی آپ کا مانکہ چلی چودہ کا اسپیس دس بھائی چودہ کا اسپیس کار پارکنگ کا مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں بہترین انویٹر اس کے علاوہ کچھ جگہ ادھر بھی آپ کو مل رہی جہاں پہ آپ بہترین پودے رکھ سکتے ہیں سائیڈ میں اگر آپ چاہیں اور ورنہ بائک بائک بھی کھڑی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آئیے ہم اندر چلتے ہیں اندر آپ کو ملتی ہیں دو انٹری ایک آپ کو ملتی ہے ادھر سے اور ایک ملتی ہے ادھر سے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے سب سے اچھی مین بات پوائنٹ کرنے والی جو ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ فٹ کا لگوک یہ پورا دروازہ ہے یہ جس میں آپ کو اوپر ونٹیلیشن مل رہا ہے لگوک ڈیڑھ فٹ کا یہ چیز بڑی اچھی ہے اس کے بعد آپ آئیے یہاں پر بلکل کھلا 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 مکان ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پہ روشنی کافی ہے کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی ہے اور اچھے خاصے روشنی ہے آپ بتائیے کہ یہ روم کتنا بڑا ہے یہ دس بائی بارہ کا ہے دس بائی بارہ کا ہے تو یہ گیسٹ روم آپ کا ہو گیا دس بائی بارہ کا ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو پروپر ٹائلز فارسلنگ اور یہ دے سکتے ہیں سنلائٹ آئی جس میں پروپر ونڈو جو ہے وہ کافی بڑا یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں سے آپ اگر ونڈو ایسی لگانا چاہے یہ اسی کا پوائنٹ دیا ہوا ہے یہاں پہ اور اوپر فارسلنگ پہ آپ نظر ماری ہے کہ اس میں جو ہے لائٹ سے لے کر کے لیڈی لائٹ اور فارسلنگ بنی ہوئی اس میں اب آئیے ادھر چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی سپیس دیکھیں مکان میں کیا ہوتا ہے کہ روشنی اچھی ہونا چاہیے ہوا پاسٹنگ اچھی ہونا چاہیے اور سپیس کے اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آپ کا ڈائننگ کا ایریا ہے جو کی بہت ہی بہترین ایریا ہے ڈائننگ کا یہاں پہ یہ آپ کا کچھن ہو گیا جو اچھا خاصا سپیس والا کچھن یہ دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سپیس یہاں پہ اگر مالی جو موڈلر آپ نے بنا دیا اس کو تو اور بھی بہترین لک آئے گا اور یہاں سے ہی آپ کو ملتا ہے ونڈو چھوٹا سا جس سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے باہر یہ بہت اچھی چیز ہے اچھا یہ کس چیز کے لیے دیا ہوا ہے ویلٹیلیشن کے لیے بھائی اچھا ویلٹیلیشن مال لیجیے چمنی وغیرہ ہو تو یہ پہلے ہی سے آپ سے دے دیا ہے یہی سے دے دیا ہے یہ پہلے نکال سکتے ہیں تو یہ چیز اچھی ہے یہاں پہ باقی فٹنگ جو ہے ساری سیم ایسے ہی ملے گی اب آئیے باتروم دیکھتے ہیں جو آؤٹسائیڈر کے لیے یہاں پہ یہ کومن ٹوائلٹ ہے بھائی اب یہ مطلب شاور آور سب لگائیں گے ابھی ایسے نہیں ملنے والا ہے اب دیکھ کے سمجھنا ہے کہ بھائی ایسے ہی نے دیں گے سب کر کے دیں گے یہ آگیا ہے ماسٹر روم ہے یہ ماسٹر بیڈروم تو یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر آپ کو ملتی ہے پی اوپی اور دس بھائی یہ بھی دس بھائی بارہ ہے تو یہاں پہ پی اوپی مل جاتی ہے دس بھائی بارہ کا یہ روم مل جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں وینڈو آپ کو دیا ہوا ہے تاکہ وینٹلیشن اب دیکھیں کوئی لائٹ نہیں جلی پھر بھی روشنی یہ آپ کا کومن ٹوائلٹ یہ ٹوائلٹ دکھا دیجئے ٹوائلٹ دیکھیں ٹوائلٹ دیکھیں ٹوائلٹ دیکھیں بندہ باقی ہیں وہ سب لگ جائیں گی اس میں سارے چیزیں کمپلیٹ ہوں گے اور یہاں پہ ویسٹر لگے گا اس میں آپ کو ویسٹر لگا کر دیا جائے گا اس کے بعد آئیے بگل میں چلتے ہیں دوسرا والا جو ہے تو یہ والا بیڈروم بھی یہ دیکھ پکتے ہیں یہ کتنا بڑا ہوا دس بھائی بارہ بھی دس بھائی بارہ سیم ہے دس بھائی بارہ بھی یہ بھی ہے اور اس میں آپ کو دیکھیں یہاں پہ وینڈو مل رہا ہے اور اس میں جو گے یہ لگے ہوئے ہیں ڈور ہاں پلائی ویڈ کے ڈور ہے دو دو سال دو دو سال وارنٹید دو دو سال دو سال اور یہ آپ کو مل رہا ہے کچھ جگہ یہاں پہ سٹور بنا لیجائے واسنگ مسین کا پوائنٹ ہے اس طرح سٹور بنا سکتے ہیں آہاں اس پر اگر بند کر دیں سٹور بنا لیجائے چاہے مندر بنا لیجائے ہاں اپنے حساب سے جو بھی باکہ یہاں پہ آپ کو رکھ سکتے ہیں واسنگ مسین کا پوائنٹ ہے یہ آپ کا جاہل ہے اب آئیے تھوڑا اوپر چھت پہ چلتے ہیں اور وہاں سے آپ کو تھوڑی سی لوکیشن بھی اگل وگل کے دکھا دیتے ہیں تو یہ مکان جو ہے پورا پلر پہ بنا ہوا ہے پورا پلر پہ دو مکان ہیں یہاں پہ اچھا دیکھیں ابھی سٹیل ریلنگ اس میں لگنی باقی ہے اس میں ریلنگ آپ کو سٹیل والی لگا گیا سٹیل والی لگا گیا باقی یہ گرنائٹ لگایا ہے تو ریلنگ آپ کو ملے گی سٹیل والی یہ گرنائٹ لگایا ہوا ہے اور یہاں سے آپ کو تھوڑا سا لوکیشن دکھاتے ہیں جو کافی خوبصورت ہے یہ دیکھیں مطلب یہ لوکیشن آپ دیکھیں سامنے کا جو نظارہ ہے کافی بڑیا ہے لوگ رہ رہے ہیں سانتی لمحول پچیس وٹ کا روڑ ہے بھائی اور ہمیں لگ رہا ہے جو بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو سوسائیٹی ہے وہ کافی بہتری بہت بہتری نہیں سارے مکان آپ کو ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو ایسے ہی ملیں گے سب بڑے مکان ملیں گے سب بڑے مکان ملیں گے بڑے مکان یہاں پہ اتنے نہیں ملیں گے تو بہیا یہ آپ کا جو ریٹ آپ نے بتایا چھتیس لاکھ رو پیس جی کچھ ہمارے جو ویورز ہمارا چینل دیکھ کر گئائیں گے ان کے لئے کچھ نگوشیوال ہے بہت زیادہ مطلب ایک ہزار سکوار فٹ ہے فرنٹ کتنا ہے بیس بھائی پچاس ہے بیس بھائی پچاس ہے گہران اس کی پچاس ہے اور دو مکان ہے اور دکھن فیس ہے دکھن فیس ہے اس لئے ان کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے اچھا دکھن فیس ہے اس لئے بس یہ اتنا ہی سکائر فٹ کا آپ کا 22 لاکھ کا ہے اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے دیکھیں بہترین لوکیشن سب سے مین چیز لوکیشن کافی بڑی ہے روڈ کتنی بن رہی ہے پچیس فٹ پچیس فٹ کی سامنے پچیس فٹ کی روڈ ہے تو کار چاہے آپ باہر بھی کھڑی کر سکتے ہیں چاہے اپنے پارکنگ اندر اندر بھی کھڑی کر سکتے ہیں جیسی اچھا ہو بلکل بلکل جیسی بھی اچھا ہو اس حساب سے لون اگر بات کریں تو نائنٹی پرسنٹ بینک فنڈ نہیں کرتا ہے بھائی اچھا مالی جائے یہاں پہ لینا ہے تو لگ بھائی تین لاکھ سارے دار پہ ڈاون پییمنٹ ہے باقی نبی پرسنٹ بینک لون کرے گا اچھا آپ کی سیلری اچھی ہو سیویل اسکور اچھا ہو تو بینک آپ کو نبی پرسنٹ لون دے دے گا تو بھائی ساری سوویدھائیں کوئی دکت نہیں جو نمبر دیا گیا اس پہ کال کر کے یہاں پہ وزیٹ کر سکتے ہیں اور کافی بڑھیا رینج میں مکان ہے تو ایک بار دیکھ لیں آ کر کے لوکیشن بھائی کیونکہ بھائی کے پاس اور بھی مکان ہے مکان بہت سارے ہیں بھائی اور پروپر لوکیشن یہاں کی میں بتانا چاہتا ہوں یہ لگتا ہے کیشون اگر سیکنڈ نیر بھائی یہاں پہ آپ کا انہا مارکٹ ہے اور سیتاپور آپ کا بھائی ڈیڑ کلومیٹر ہے چار باک دس کلومیٹر ہے چوک آپ کا تین سے چار کلومیٹر ہے آئی ایم روڈ آپ کا یہاں سے تین سے چار کلومیٹر وہ بھی ہے تو مطلب لوکیشن کافی بڑیا ہے آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں لکھ کر کے بتائیے گا اور اگر اچھا لگا ہے تو دل سے بلکل اس کو شیئر کیجئے گا واتس اپ فیس بک جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز کو تاکہ لکھنوں میں اگر کسی کو پروپٹی لینی ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے باقی ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش رہیے اور دیکھتے رہیے الکیو مستی گوڈ بائی